گھر واپسی کا مدہ گرمائیا ہوا ہے آر ایس ایس کے سرکاری واہ دھتت رہا ہے اس بولے کے بیان کے بعد تو اس پر سیاست بھی اپنے دیو چکی ہے لیکن اسی بیچ اسی بیچ ممبئی کا ایک پریوار سامنے آیا جس کا عروف ہے کہ بچے کی بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے پہلے ٹھیک ہونے کا جہاستہ دیا گیا پھر دھوکے سے دھرمانترن کی ساجش اچھی گئی اور پورے پریوار نے اسلام اپنا لیا لیکن جب اس دھوکے کا احساس ہوا تو پریوار نے ہندو دھرم میں واپسی کر لی لیکن انہوں نے ہندو بننے سے روکنے کے لیے زیادتے کی گئی اس پریوار کے دھرم کی پوری داستہ اس ریپورٹ میں آپ کے سامنے سبق یہی ملا کہ آپ نے ہندو دھرم سے بڑھ کے کوئی دھرم نہیں ہے دوسری بات جو یہ سب چھوڑا پن کر رہے ہیں کہ تھوڑے دن کے لیے یہ کر سکتے ہیں آدمی کو لیکن پورا جنگی کے لیے نہیں کر سکتا پائیں گے ہمارے من میں یہی پوچھتے کہ بھگوان آئے بچا لیا بھگوان کے علاوہ کوئی انسان نہیں بچا سکتا تھا جیسے جال میں فاسا تھا اس نے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا اتنی مسکل کہانی کر دیا تھا کہ جان دینے کے علاوہ کوئی طریق راستہ ہی نہیں بچا تھا اسلام سے سراتان دھرم میں واپسی کے بعد اپنے درد کو بیعا کرتے یہ شخص پیشے سے ٹیکسی ڈرائیبر ہیں جنہیں دھوکے سے اسلام قبول کروا کر آلی شیخ بنا دیا گیا لیکن جب ان کی آستان نے انہیں واپس ہندو دھرم میں آنے کو مجبور کیا تو ان کے ساتھ ذاتیوں کا دور شروع ہو ایک دن ایک ایک سال کے بار اوپر لگتا تھا ایک ایک دن ایک ایک سال کے بار اوپر لگتا تھا بی 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 بچوں کا مین بچوں کا آج جب کبھی سوچتے ہیں وہ دیڑ سال کا وقت جب آپ لوگ ان کے ساتھ تھے روک آپ اٹھتی ہے روک آپ اٹھتی ہے روک آپ اٹھتی ہے لڑکے کو جماعت میں بھیج دیا تھا کرناٹک دو مہینے تک بھیلتے رہا دو مہینے کے بعد مولانا کا نمبر ملا اس کو جب دھمکی دیئے تو اس نے اپنے سے گاڑی بک کرا کے بولا بھائی ہمارا نام مت لینا کہیں بھی پولیس ٹیشن میں ہم آپ کے بچے کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں صرف اتنا کر سکتا ہوں ہم بولا دونوں لڑکیاں اور عورت کو دونوں لڑکیاں اور عورت کو گایت کر بھی آیا ممائی کے گوونڈی علاقے میں رہنے والی شخص کے پریوار میں بی بی اور تین بچے ہیں سال 2018 تک ان کی اور پریوار کی زندگی ٹھیک کٹ رہی تھی لیکن 2018 میں ان کا بیٹا بیمار ہوا علاج کے لیے اسپطالوں کے چکر لگانے کے طور ان کی پتنی کی ملاقات اشفاق نام کی پینٹر سے ہوئے اور یہی سے شروع ہو گئے ان کے خلاف دھرماندر کی ساجش اس نے پھاسنے کا اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ اسلام دھرم قبول کرنا اس نے پیسہ بھیسہ کھیچا لوٹا سب کے یہ ٹھیک کرنے کے لیے ہادیہ لگتا ہے یہ لگتا ہے ہمارے پاس جنات ہے جنات کی دوارے ہم سب فیک کرتے ہیں ایسا ایسا کیا بعد میں وہ پیسہ لوٹنا چالو کر دیا عورت کو یہ بول دیا تھا کہ ہم فیک کر دیں گے لیکن تم کو ہمارا کہنا ماننا پڑے گا اسلام دھرم قبول اس نے ہمارے چوری چوری اس نے نماز پڑھانا چالو کر دیا چوری چوری روزہ رکھوانا چالو کر دیا بچوں کو اور اس کو بچوں کو بھی بنا کر دیا کہ بتانا مت پاپس ہی بیٹے کی حالت میں ڈاکٹروں کی دوا سے صدار تو ہو ہی رہا تھا لیکن اب تک اشفاق نے اپنی ساجش کے تحر ان کی پتنی اما کو عزمہ شے بیٹے سنجے کو سعور اور اسی طرح دونوں بیٹیوں کو بھی نزد اور جنت بنا چکا تھا کچھ مہینوں بعد آخر کار یہ اس کے بہکاوے میں آ کر علی بن گئے شاتیر اشفاق نے پورے پریوار کے سویچھا سے اسلام دھرم قبول لے والے کارجات بھی بروا لی پڑا اس کے بس میں ہو گئے تھے اس کا کہنے پر نماز پڑھتے تھے مہجید میں جاتے تھے ادھر درگاہ پی لے کے جاتا تھا بدر الدین صاحب آبا کی درگاہ ادھر پین میں پین میں لے کے جاتا تھا ہر ہفتے ہر سومبار کے دن بند کر دیا اس نے بولا کہ اببہ نعراج ہو رہے ہیں ہم پہلے سر جھکاتا تھا مندر کے سامنے سے نکلتا تھا تو اس نے بولا کہ نہیں سر نہیں جھکانے کا بی بی سے منہ کر باتا تھا سب کی ایسا کرو گے تو ایسا نعراج ہو جائیں گے ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا دو ناؤں میں نہیں چڑنا چاہیے ایک ہی ناؤں میں چڑنا چاہیے ہم حنوان چلی سا پڑھتے تھے بی بی نے منہ کر آ دیا سب کچھ بی بی کا کپڑا سب کچھ بچے چینج کر آیا بعد میں اس نے پہلا وہاں سے دھیرے 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 اس شخص کے پریبار میں کسی کی موت ہونے پر اشفاق نے نہ جانے دی اور نہ ہی سر مڑبانے دی لیکن لوگ ڈاؤن میں جب پورا کنبا ان کی ماں کے پاس گاؤں میں اکٹھا ہوا اور یہ جانا سکے تب جا کر ان کی آکے کھنی اور یہی سے انہوں نے اشفاق کی باتوں کا ویروت کرنا شروع کر دی لیکن اشفاق نے ان کو ان کے پریبار سے ہی دور کر دی چنگل سے باہر کیسے نکالا وہ تو بہت مشکل کہانی کر دیا تھا اس نے جب یہاں سے معلوم پڑا پولیس کمپلین میں ان کو لائیا گیا تو انہوں نے ہمارے خلاف سب لوگ نے بیان دے دیا بیوی اچھا سب لوگ نے ہمارے خلاف بول دیئے تو اس کے چکر میں بڑے گئے بلالا بھائی نے بولا میرا کو کہ واپس جانا چالو کرو جانا چالو کر دیا راسن لے جا کے دیا لینا ہی نہیں چالو کر دیا وہاں سے رات کو بارہ بجے رات کو اس نے دھر کھالی کرا کے چہودہ نمبر روڈ پہ رکھا جا کے اچھاک کی ساجیش کا پردہ فاش ہو چکا تھا انہوں نے گھر باپسی تو کر لی لیکن پتنی اور بچے ابھی بھی اچھاک کے چنگل میں ہندو سنگٹھنوں کی مدد سے انہوں نے بیوی بچوں کو اس کے چنگل سے بچانے کی کوشش کی تو اچھاک نے ان کی نوالک بیٹی سے دشکرم کیا پتنی کے ساتھ بھی گلت پہبار کیا کافی مشکلوں کے بعد اچھاک کے کلاب فیفائی آر تو درج ہوئی لیکن دو مہینے میں ہی وہ زمانت پر ریہا بھی ہو گیا اس کا مین مقصد یہی تھا کہ اسلام میں لائے جائے مین مقصد یہی تھا اسلام میں لائے جائے پیسہ کوڑی تو لوٹا لوٹا لیکن مین مقصد اس کا اسلام میں لانا تھا اس نے بچی کے ساتھ گلت کیا اس کے بجے سے اس نے پھس گیا بچی پیزنٹ ہو گئی اس کے بجے سے اس نے پھس گیا ہمارے باہر آنے کے بعد ہی بچی کے ساتھ گلت ہو گا ہم کو نو مہینہ ہو گیا تھا آگے باہر نو مہینے سے پولیس ٹیسان سنگٹھان سب کے پاس چکر مار رہا ہوں کوئی یہ نہیں کر پا رہا تھا پولیس ٹیسان پہ لڑکی کو عورت کو بی بی کو بچے کو سب کو نو مہینہ ہو چکا تھا تب تک یہ پتا چلا پیٹ میں بچہ ہے کر کے نو مہینے کے بعد نو مہینے سے وہ چیز جھیل رہا تھا بگر بی بی ہو چکا آپ نے اور پریبار کی گھر واپسی کے بعد یہ سکون کی ساس تو لے رہے ہیں لیکن ان کا دعویہ ہائی کے اشفاق نے کم سے کم دس سے زیادہ لوگوں کا دھرمانترن کروایا ہے اس علاقے میں دھرمانترن گینگ کے کئی اور مہرے جو گپ چپ طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں ممبئی سے راکش ٹیویدی کے ساتھ بیرو ریپورٹ ٹائنس راؤنڈ آبھار بچپن سے ایک مسلم شخص ہر روز مہادیب مندر جاتا تھا آرتی میں شامل ہوتا تھا پرسات کھاتا تھا اور پر سناتن دھرم میں اس شخص کی ایسی آستہ جگی کہ چھالیس سال کے عمر میں اس نے نہ صرف ہندو دھرم میں واپسی کی بلکہ کئی لوگوں کی گھر واپسی بھی کرائی بچپن سے مہادیب مندر جانے والے شیخ زفر قریشی کے جیون میں ایسا کیا بدلہ وایا کہ انہوں نے سناتن دھرم اپنا لیا سترہ سال پہلے بھی وہ گھر واپسی کرنا چاہتے تھے لیکن ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ ہندو نہیں بن سکے تمام سوال اور ان تمام سوالوں کے جواب اس ریپورٹ میں آتی میں ہمارے مرتون جائے مہادیب کا مندر تھا ہمارے گھر کے پاس میں تو وہاں شام کو جب آرتی ہوتی تھی تو میں وہاں گھنٹیوں کے آواز سن کر مندر چلا جائے کرتا تھا اور وہاں آرتی میں کھڑا رہتا پھر پجاری جی سے پرسات لے کر کھاتا بچپن سے ہی مہادیب مندر میں جانا آرتی میں شامل ہونا اور پرسات کھاتے کھاتے مدیپردیش کے منصور کے شیخ جفر قریشی کے دل میں سناتن دھرم کے پرتی آس تھا ایسی بڑی ہی کہ وہ ہندیو بن گئے وہ تاریخ تھی 27 مائی 2022 کی جب ماتھے پر ترپن لگائے شیخ جفر نے ویدی ویدھان سے سناتن دھرم میں واپسی کی اور ان کا نامکران چیتن سنگھ راجپود ہوا ہم منصور پہنچے ہیں یہاں پر کچھ دن پہلے مائی مہینے میں شیخ زفر قریشی انہوں نے ہندو دھرم کرہنڈ کیا اور یہ چیتن سناتنی اور چیتن سنگھ راجپود بنے اب ہم یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ چیتن سنگھ راجپود بننے کے بعد مسلم سمدائے سے ہندو سمدائے میں آنے کے بعد ایک دھرم سے دوسرے دھرم میں آنے کے بعد روز بن رہا کہ زندگی کیسے بدرتی ہے تو ہم ان کے گھر پہنچے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر ان کی جیوانچیلی کس طرح کی ہے تو آئیے میں آپ کو چیتن سنگھ راجپود سے ملواتا ہوں اور یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیوانچیلی میں کس طرح کا سخارات مقبض لاؤ وہ محسوس کر رہا ہے چیتن سنگھ راجپود اب آپ نام لکھتے ہیں کیا بدلاؤ محسوس ہو رہا ہے زفر نام سنتے بھی ہیں ہم سنا کر لیتے ہیں کیسے یہ بدلاؤ کو محسوس کر رہے ہیں میری جو جیوانچیلی وارتوان میں ہے یہی پہلے شہدہ پر پوریشی رہتے ہوئے بھی تھی گھر میں ماندیر پہلے بھی تھا پوزا پاٹ پہلے بھی ہو رہی تھی جو بھی ہندو ماندیتا ہے ان کو ان سبھی پرمپراؤں کو میں ان کا نیروان کر رہا تھا اور سناتنی بننے کے بعد میں اب دھرم کا پرچار کر رہا ہوں جیدہ سے زیادہ لوگ جن کے آستھا سناتن دھرم میں ہیں وہ اس سے سمپرک کرتے ہیں اور ان کو جوڑ رہا ہوں تاکہ سبھی لوگ اپنے دھیرے دھیرے اپنے مل میں لوٹا ہیں شیخ زفر سے چیتن سنگھ کی ہر دن کی شروعات پوزا پاٹ سے ہوتی ہے حالانکہ انہوں نے اپنے گھر میں دوہزار سولہ سے ہی مندر اسطح پت کر رکھا ہے دیا بھی جلدہ ہے آپ نے ابھی ابھی شاید بھگوان کا پوزا بھی کیا ہے تو یہ سب کہاں سے سیکھا یہ میں ہندو جو میرا دمیتر رہے ہیں میں ان کے ساتھ میں آتا جاتا رہتا تھا پھر ہماری بھواجی کے گھر پر میں نے بڑے بھائیہ سے سیکھا ہے وہ سب جیسا کرتے تھے تو بچپن سے یہ سب دیکھتا آرہا تھا وہ دیرے دیکھتے دیکھتے سیکھ گئے پوزا کس طرح سے کرتے ہیں کیا شیڈیول رہتا ہے کب پوزا کا سمجھ رہتا ہے اس میں کیا کیا بھی دیویدان آپ کرتے ہیں کون سی شلوک پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اسنان کے بعد میں پھر یہاں سے بھگوان کا جو بھی میرے یہاں رکھے ہیں مہدیو ہے گھنپتی جی ہے مہدی جی ہے لکشمی جی ہے بھگوان کرشن ہے بالا جی ہے تو میں سب کو اسنان کرواتا ہوں اسنان کروانے کے بعد میں میں یہاں جو ویدیویدان سے اپنی جو پوزا ہوتی ہے اسی طرح سے میں بھی یہاں بھگوان کو کب پوزن کرتا ہوں اور کچھ منتر ہیں جن کا میں ڈیلی جاہ کرتا ہوں سناتن دھرم میں آنے کے بعد چیتن سنگھ کا لباس بدلا خان پان بھی بدلا اور اب وہ پوری طرح شاکہ ہری ہو چکے ہیں چیتن سناتری بندے کے بعد زفر بھائی پوری طرح سے شاکہ ہری ہو گئے ہیں نام نہیں بدلا ہے جیون شہلی بھی بدلی ہے اور کسی ویدی کو بھی اگر آپ کو جج کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا خان پان دیکھیں جب آپ خان پان پر نظر ڈالیں گے تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ویدی کا ویوہار یا ویدی کس طرح سے اپنے اندر بدلاو محسوس کر رہا ہے خان پان کا بدلاو کرنے سے بہت ساری چیزیں بدل جاتے ہیں تو چیتن جی آپ آپ پیور ریجٹریٹ ہو گئے ہیں جی میں نے ہری دوار میں گنگا احسران کیا تھا اور گروپنی با دن آئے جن تھا وہاں میرے گوزیو سوامی چیتن باران سرسوٹی جی وہ بھی خود وہیں تھے خانکر میں اور گنگا احسران کننے کے بعد میں میں نے نارویج بن کر دیا شیخ زفر سے چیتن سنگ بننے کے پیچھے کیا کوئی دباو یا پرلوبن ہے اس سوال کو اسیرے سے خارج کر دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی ایک خلاصہ بھی کرتے ہیں وہ یہ کہ سال دوہزار پانچ میں ہی انہوں نے گھر واپسی کا سوچا تھا لیکن تب ان کے مطابق ماحول مناسب نہیں تھا پہلے زفر بن کے چائے پینے آتے تھے یہاں پہ اور اب چیتن نے بن کے چائے پینے آتے ہیں لوگ کیا باتیں کرتے ہیں آپ کو کیا چلتے ہیں ہوں دیکھیں آپ جو جیون جی رہے ہیں ہم تو یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کئی ورشوں کی تپسیا ہے کیونکہ کئی ورشوں پہلے ہی ہندو بننا چاہ رہے تھے لیکن پریستیتیاں ایسی نہیں تھی ماحول ایسا نہیں تھا آج دیش میں ماحول ایسا بنا ہے انکل پریستیتیاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے گھرواپسی کی گھرواپسی کے بعد میں اب جو نام ہمارا پسند کا تھا کیونکہ کنڈلی پہلے ہی بنا لی تھی تو جو چے شبد نکلا تھا تو پچیس تیس سال پہلے ہی چیتن نے نام رکھ لیا تھا اور جب گھرواپسی ہوئی وہی نام رکھا ہے اب جب اس نام سے لوگ ہم کو بولتے ہیں پکارتے ہیں تو اچھا لگتا ہے جیون میں کب تے کیا تھا اس سے پہلے بھی کبھی پریاس کیا تھا بلکل دو ہزار دو ہزار پانچھے کے لگبھگ کی بات ہے تب بھی میں گھرواپسی کرنا چاہتا تھا لیکن اس سمیں پریستیتیاں ٹھیک نہیں تھی جان 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 کا خطرہ زیادہ تھا پہلے پھر درم میں آیا میں ٹھیک ہے اس کے پہلے بھی میرے کو آستہ تھی آستہ شروع سے تھی شیطن سنگھ کے من میں پہلی جو ڈر تھا وہ ختم ہو چکا ہے ان کا دعوی ہے کہ وہ منصور میں سات لوگوں کی گھرواپسی بھی کروا چکے ہیں اور ستی سناتن کا جھنڈا بلند کرنے میں جھوٹے ہیں منصور سے مکرند کالے کے ساتھ بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤ نو بھارت